مغربی ہواوں کا سسٹم ملک پر اثر انداز شدید گرمی کے بعد موسم ایک بار پھر مہربان کہیں تھنڈی ہواوں کا راج کہیں پانی بھرے بادلوں کی چال لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں عبر رحمت فیصلہ بات، توبہ تیک سنگھ، قصور، ساہیوال، بہاولنگر، بھکر اور مظافات میں بادل برس پڑے آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بارش اور یالہ باری، محکمہ موسمیات نے مزید بادل برسنے کی پیش گوئی بھی کر دی بالائی پنجاب، بالائی خیب پختونخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع چند مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان کپتان کی کشتی میں سوراخ بڑھنے لگے سینئر اور اہم ترین رہنماؤں کی جانب سے پی ٹی آئی سے کنارہ کشی کا سلسلہ جاری جمشید چیمہ، مصر جمشید اور ملیکہ بخاری نے بھی امران خان کا ساتھ چھوڑ دیا سیاست کو بھی خیرہ بات کہہ دیا اڑیالہ جل سے رہائی کے بعد جمشید چیمہ اور اہلیہ مصر جمشید کی نیوز کانفرنس کہا اتجاج کے دوران جلاو گھراو غلط تھا ہم حجوم کو کنٹرول نہ کر سکے مصر جمشید بولی انکاش نو مئی کا دن ڈلیٹ ہو سکے ملیکہ بخاری کا بھی پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کہا نو مئی واقعات میں ملوث ملزمان کو سزا ملنی چاہیے گرمی میں ایک دن جیل میں گزارنا مشکل ہوتا ہے دلیری سے مشکلات کا سامنا کیا بولوچستان سے پی ٹی آئی کے سینیٹر عبدالقادر کا بھی لا تعلقی کا اعلان پی ٹی آئی کے صدر چودری پروے صلاحی کی ایک بار پھر گرفتاری کی کوششیں پولیس کا رات گئے لاہور میں ظہور الہی روڈ پر واقع رہائشگاہ پر چاپا پولیس کی بھاری نفری نے خواتین اہلکاروں کے ساتھ گھر کی تلاشی نہیں پروے صلاحی گھر پر موجود نہ تھے صرف فیملی تھی پروے صلاحی کی تلاش کے لیے رہائشگاہ سے ملہکہ سکول اور ایک گھر میں سرچ آپریشن بھی کیا گیا انٹی کرپشن عدالت نے پروے صلاحی کی ابوری زمانت خارج کی تھی عمران خان کی پروے صلاحی کے گھر چاپے کی مظمت مقصد پی ٹی آئی کو کمزور کرنا ہے سیاسی پارٹی تب ہی کمزور ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہو آڈیو لیکس کمیشن کے قلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ آج سمات کرے گا سادر سپریم کورٹ باہر عابد زبیری نے موبینہ آڈیو لیکس کمیشن کا طلبی کا نوٹس چیلنج کر دیا آئینی درخواست دائر کر دی نو مائی واقعات میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں انہیں سزا ضرور ملے گی مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر واسع کر دیا کہا ایک لیڈر کے منصوبے اور بہکانے پر جتھوں نے شہدہ کی بہرمتی کی تنصیبات پر حملے کیے کام اس کو کبھی بھلا نہیں پائے گی وعدہ کرتے ہیں دہشتگردوں کو قانون کے مطابق سزا ملے گی قیامت تک دوبارہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونے دیں گے دشمن جو سوچ بھی نہ سکا اپنوں نے وہ کام کیا نو مائی واقعات میں ملوث افراد اور دہشتگردوں میں کوئی فرق نہیں وزیراعظم شہباز شریف کی آدگار شہدہ پر حاضری پاتخانی کی وزیراعظم کا پشاور کا بھی دورہ ریڈیو پاکستان کی جلائے گے امارت کا معاینہ کیا جنگوں محاضوں اور صدردوں پر جانے لٹائیں امن و سلامتی اور ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اپنے لہو سے چراخ جلائے دفاع وطن پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو قوم کا سلام یوم تقریب شہدہ پاکستان پر ملک بھر میں تقریبات جی ایچ کیو میں پر وقار تقریب آرمی چیف جنرل آسم منیر کی یادگار شہدہ پر حاضری فاتح خانی کی پھول بھی رکھے مسلح فاج کے حاضر سرویس اور ریٹائر افسران کی شرکت سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر زاوید باجوا جنرل ریٹائر ندیم رضا بھی موجود تھے مولانا عبدالخبیر آزاد مفتی منی برحمان بابر آزم سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت شہدہ کے اہل خانہ اور سکول کے بچوں نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے آرمی چیف کی شہدہ کے بچوں سے بھی ملاقات سروں پر دست شفقت رکھا مائکو جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مضمت ہے ایسے عمر کو برداشت نہیں کیا جائے گا حملوں کے ذمہ داروں کو قوم معاف کرے گی نہ بھولے گی آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا پولیس لائن اسلام آباد میں خطاب واسع کیا شہدہ کی قربانیوں کو کوئی زائل نہیں کر سکتا قوم اور پاک فور شہدہ کے ورسہ کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت ہیں سیسا پلائی دیوار کی مانند ہیں قوم ملک و قوم کے وقار کی خاطر کسی قربانی سے درائق نہیں کرتے سیاسی جماعتیں ریاست کے خلاف پتھر لاتھی یا بندوق نہیں اٹھاتی سیاسی جماعت پر پابندی کے خلاف ہوں مگر سیاسی جماعت کو بھی سیاسی جماعت رہنا پڑے گا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں سیاسی جماعت خود کو نومائی کے واقعہ سے الگ نہیں کرے گی تو قانون اپنا راستہ لے گا فوجی عدالتوں کے لیے ہم قانون میں کوئی ترمیم نہیں کر رہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پہلے سے موجود ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی وزیراعظم سے بھی ملاقات وزیراعظم نے کہا مسئلہ کشمیر برس اگیر کی تقسیم کا ایک نام مکمل ایجنڈا ہے ہر پاکستانی کا دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ تھڑکتا ہے فضائیہ نیول ہیڈکوارٹرز اور پولس کی شہدہ یادگاروں پر بھی تقریبات میجر عزیز بھٹی شہید، لالک جان شہید، کرنل شیر خان شہید، کیپٹن سلیمان شہید اور دیگر شہدہ کی قبروں پر حاضری فاتح خانی کی پاک فوج کے دستوں کی سلامی جنوبی وزیرستان میں بھی خصوصی تقریب کراچی میں نیوی کمانڈر پاکستان پریٹ کی جانب سے یادگار شہدہ پر پھول رکھے گئے شہدہ کے خاندانوں کی بھی خصوصی شرکت چیمین جوائنٹس، چیف آف سٹاف کمیٹی، ریٹائرڈ آفیسرز اور سیول سوسائٹی کا شہدہ کو خراج عقیدت آئینی طور پر کیسے ممکن ہے؟ منتخب حکومت چھے ماہ اور نگرہ حکومت چار سال رہے الیکشن کمیشن ہوا میں تیر نہ چلائے حدف پر فائر کرے بطور آئین کے محافظ عدالت کب تک خاموش رہے گی؟ چیف جسٹس کے پنجاب میں الیکشن سے مطالق نظر سانی کیس میں ریمارکس کہا کب تک انتخابات آگے کر کے جمہوریت قربان کرتے رہیں گے؟ فی الحال تو اندھیرے میں ہی سفر کر رہے ہیں جس کی کوئی ملزن نظر نہیں آ رہی الیکشن کمیشن نے خود حل نہیں نکالا اب عدالت کو یہ اصول وضع کرنا ہوگا عمران خان نے کارکنوں کی فوجی عدالتوں میں کارروائی چیلنج کر دی سپریم کورٹ میں درخواست دائر عمران خان نے موقف اپنایا یہ سارا ڈراما نواز شریف اور مریم کا رچایا ہے میں نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 245 کے نفاظ کو غیر آئینی قرار دے پی ٹی آئے کارکنوں کی رہائی کا حکم دیا جائے نومائی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن تشکیل دینے کی بھی استعداد پی ٹی آئے رہنماوں کی جبری علیدگیوں کو غیر آئینی قرار دے رہی کی بھی درخواست بدلے پر یقین نہیں رکھتے جو ہو رہا ہے یہ نظام قدرت کا انصاف ہے مریم نواز کا عمران خان کو جواب کہا عمران خان کے سیاسی گناہ اب ان کا تاقب کر رہی ہیں اس طرح کا انصاف انسانیت کے لیے سبق آموز ہے پہلے بتا دیتے شیری مزاری کی گرفتاری کا ایم پیو سے تعلق نہیں بتا دیتے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقدمہ سے کوئی تعلق نہیں یہ سب سیاست ہو رہی ہے بتا دیتے تو ہم برینٹ میٹر یا کوئی اور کیس سن لیتے شیری مزاری کی دوبارہ گرفتاری پر توہین عدالت کیس میں جسٹیس میاں گل حسن اور انگزیب کے ریمارکس عدالت نے آج اسلام آباد کو 31 مئے کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسد کیسر کا بھی موٹ نہیں بنا پریس کانفرنس کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب تاہر کے ریمارکس اسد کیسر کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی کے کیس کی سمات پی ٹی آئے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے جسٹس ارباب نے کہا پریس کانفرنس کریں اور معاملہ ختم کریں جسٹس ارباب کے ریمارکس پر کمرہ عدالت میں کہہ کہے پی ٹی آئے سینیٹر اجاز صادری اڈیالا جیل سے رہائے کہ فوراں بعد پھر گرفتار باہر نکلتے ہی لاہور پولیس نے پکڑ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجاز صادری کی گرفتاری کا لدم قرار دی تھی ڈاکٹر یاسمی راشد کا پی ٹی آئے نہ چھوڑنے کا اعلان عدالت پیشی پر کہا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں پی ٹی آئے کسی صورت نہیں چھوڑوں گی اے ٹی سی لاہور نے یاسمی راشد کو چار روزہ جوڈیشنل ریمان پر جیل بھیج دیا میاں محمود رشید بھی چودہ روزہ جوڈیشنل ریمان پر جیل منتقل اسد کیسر، شبلی فراس، مراد سعید اور دیگر پی ٹی آئے رہنماؤں کی زمانتیں خارج اے ٹی سی اسلام آباد نے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دیں حسان نیازی، فارغ عبیب، آزم سواتی، ظلفی بخاری کی زمانت قبل از گرفتاری بھی خارج پاکستان نے نو مائی واقعہ سے مطالق امریکی کانگرس کے خط کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی کانگرس کے خط میں حقائق درست نہیں پاکستان میں تمام شہریوں کے حقوق اور املاق کا تحفظ کیا جارہا ہے نو مائی سے مطالق خط سے اتفاق نہیں کرتے یوٹیلٹی سٹورز پر تمام برینڈ کے گھی اور ککنگ آئل سستے قیمتوں میں چھہتر روپے فی کلو تک کمی نوٹیفیکیشن جاری